ویلکم ٹو خبری خبروں کی دنیا میں خوش شامدید ناظرین کرام خبروں کی دنیا سے آج کی سب سے بڑی خبر تو یہی ہے کہ رشی کپور اب اس دنیا میں نہیں رہے کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ رشی کپور پاکستان میں پیدا ہوئے تھے اور وہ مرنے سے قبل ایک بار پاکستان کا وزیٹ کرنا چاہتے تھے بالی وڈ کے معروف ادھکار رشی کپور دل میں پاکستان کے دورے کی خواہش لیے چل بسے سوشل میڈیا پر فعل رہنے والے رشی کپور نے اپنے ایک ٹویٹ میں پاکستان آنے کی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ مرنے سے قبل پاکستان کا دورہ کرنا چاہتے ہیں کئی دہائیوں سے بھارتی فلم انڈسٹری پر راج کرنے والے رشی کپور اپنے سوشل میڈیا پیغامات میں متعید بار پاکستان اور پاکستان کے لوگوں کی تعریف کرتے بھی نظر آتے تھے اگر آپ لوگوں کو یاد ہو کہ رشی کپور کا ایک ٹویٹ اس وقت بہت زیادہ فیمس ہوا تھا جب پاکستان اور انڈیا کا مقابلہ چیمپئن ٹروفی میں چل رہا تھا لیکن آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ رشی کپور پاکستان کی کس شہر میں پیدا ہوئے اور وہ پاکستان کیوں آنا چاہتے تھے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر سترہ روامبر دو ہزار سترہ کو کیے گئے اپنے ایک ٹویٹ میں رشی کپور کا کہنا تھا کہ ان کی عمر 65 سال ہو چکی ہے مرنے سے قبل میں پاکستان کا دورہ کرنا چاہتا ہوں انہوں نے یہ بھی لکھا تھا کہ وہ جانتے ہیں رشی کپور نے مقبوضہ جمع کشمیر کے سابق ودیریالہ فاروق عبداللہ سے درخواست کرتے ہوئے کہا تھا کہ ان کی یہ خواہش کسی طرح پوری کروا دی جائے رشی کپور کے اباوجدات کا گھر پیشاور میں ہے جو کہ 1918 اور 1922 کے درمیان فلمی سنت میں داخل ہوئے تھے 1947 میں ہندوستان کی تقسیم کے بعد کپور خاندان بھارت ہجرت کر گیا تھا رشی کپور کی جانب سے یہ ٹویٹ ایسے موقع پر سامنے آیا تھا جب مقبوضہ جمع کشمیر کے سابق ودیریالہ فاروق عبداللہ نے اپنے ایک بیان میں کہا تھا کہ اسلام آباد کے زیر انتظام کشمیر کا حصہ پاکستان کی ساتھ ہی رہے گا اور یہ بدلنے والا نہیں اس بیان پر رد عمل دیتے ہوئے رشی کپور نے اپنی خواہش کا اظہار کیا اور لکھا کہ سلام آپ کے ساتھ بلکل متفق ہوں یہی وہ واحد راستہ ہے جس کے دریے ہم اپنے مسئلے حل کر سکتے ہیں کہا جاتا ہے کہ رشی کپور پشاور سے تعلق رکھنے پر فخر محسوس کرتے تھے اور اپنے انٹرویوز میں اس بات کو بھی بیان کرتے رہتے تھے رشی کپور کو اس بات کا افسوس بھی رہا ہے کہ مختلف تنادات کے باعث وہ اپنے اباوجدات کی جہگہ نہیں دیکھ سکتے اور پاکستان نہیں چاہ سکتے رشی کپور نے اپنے ٹویٹر پر ایک یادگار تصویر بھی شیئر کر چکے ہیں جس میں وہ اورنبیر کپور پاکستانی لیجنڈ گلوکار نصرت فتح علی خان کے ساتھ ملے تھے 20 جنوری 1980 کو ہونے والی رشی کپور کی شادی کی تقریب میں نصرت فتح علی خان نے اپنے والد فتح علی کے عمرہ پرفارم کیا تھا جس کی تصویر رشی کپور نے خود ٹویٹر پر شیئر کی آپ کو اس حوالے سے ہم لوگ مزید بتاتے چلیں بھارتی اداکار رشی کپور 1990 میں فلم ہینہ کی شوٹنگ کے لیے پاکستان آئے تھے اور اس موقع پر انہیں پاکستان کی طرف سے بے انتہا محبت ملی اور ان کی خوب آو بھگت بھی کی گئی تھی 1990 میں رشی کپور جب اپنی فلم کے سلسلے ہینہ کی شوٹنگ کے لیے پاکستان میں آئے ہوئے تھے تب وہ اپنے آبائی شہر پشاو اور بھیگ گئے تھے موسیقی